اس طرح نہیں ہوتا بیس بچیس صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل اس کا منا آپ دنیا کو بتا رہے ہیں پچیس صحافی پھر پچیس صحافیوں کے پاس تو بات نہیں رہتی جبکہ اس وقت بھی ہمیں یقین تھا جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا یہ غلط کہہ رہا ہے اور آپ نے اس کو کنفرنٹ بھی کیا تھا بلکہ آپ کو تو مو لال ہو گیا تھا اتنے غصے میں آگے کیا موسیقی 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 یہ جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ لائن اپ کنٹرول کے سیز فائر کیا تھا اس سیز فائر کے فوراں بعد موڈی نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا اور جب فوراں آفس کو یہ پتا چلا وزیر خارجہ شاہ مود قریشی کو پتا چلا کہ موڈی پاکستان آ رہا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں ہے تو وہ بھاگے بھاگے عمران خان کے پاس گئے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا مجھے وہ بتایا تھا باجوا صاحب اور فیض صاحب آئے تھے کہ بات چیت ان کی چل رہی ہے عجیر ڈوگل کے ساتھ لیکن وہ آ رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا تو اس کے بعد عمران خان نے فیض صاحب کو کہا کہ بھئی آپ فوراں آفس کو تو آن بورڈ لیں تو اس کے بعد فوراں آفس جو ہے اس میں باجوا صاحب آگے اپنا پورا لال اشکر لے کے ان کو لیکچر دیا کہ یہ وہی لیکچر تھا جو انہوں نے ایک دفعہ آپ کے اور میرے سامنے بھی دیا تھا یاد ہے نا کیا لیکچر تھا ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے ٹروپس کی مومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے بے شک ٹھیک ہے جی اس طرح کی باتیں کی تھی نا نورملی ایسا آرمی چیف کے کوٹ مارشل ہونا چاہیے اور مجھے اب کہنا پڑے گا میں اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں بھٹ مجھے کہنا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا بیس بچیس صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل اس کا بنا آپ دنیا کو بتا رہے ہیں پچیس صحافی پھر پچیس صحافیوں کے پاس تو بات نہیں رہتی جبکہ اس وقت بھی ہمیں یقین تھا جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا یہ غلط کہہ رہا ہے اور آپ نے اس کو کنفرنڈ بھی کیا تھا بلکہ آپ کا تو موھ لال ہو گیا تھا اتنے غصے میں آگئے تھی یہ یہ جی ایچ کیو والی بات ہے مجھے یاد ہے این ڈی او آلی بات نہیں کر رہا ایڈٹوریم کی بات ایڈٹوریم جہاں پہ وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے وہاں بیٹھ کے آرمی چیف ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے کہ جی فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں لہذا ہم صلح کر لیں ہم نے کہا تھا اپنے اجید دوال کے ساتھ ان کو کیوں بھیجا تھا جنرل فیس کو بات کرنے یاد ہے جی کہ وہ اچھا اب اس میں جو ہمارا فورن آفس تھا اس کو انہوں نے وہی لیکچر دیا جو انہوں نے آپ کو اور مجھے دیا تھا تو فورن آفس نے ان کو کنفرنٹ کیا شاہ مد قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے صرف اپنے فورن سیکٹری کو نہیں بٹھایا ہوا اس نے پانچ چھے ایکس فورن سیکٹری کو بٹھا لیا اور ان سب نے کہا کہ یہ ایک انڈیا کا ٹریپ ہے اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارا جو ایک ایک پاکستان کا ایک جو روایتی موقف ہے یہ اس کے خلاف ہے اور یہ ہمارے نیشنل انٹریس سے بھی آپ کی بات میچ نہیں کرتی بے شک باجو سب بہت گوسے میں آگئے اور انہوں نے کہا کہ مودی نے اپریل میں دورہ کرنا پاکستان کا اپریل کونسی 2021 یس ٹھیک ہے جی اور یہ حضم کر چکے وہ کشمیر اور پھر بھی جی ان پانچ اگس 2019 ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فیض اور جیٹو ڈوگل کے ذریعے مودی کا دورہ پاکستان بھی جو ہے وہ اس کی ڈیٹ بھی فکس کی ہوئی ہے تو اس لیے پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت سے معاملات پر اختلافات تھے تو اس معاملے پہ بھی انہوں نے ان کا خیال تھا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ میں نے تو نوبل پیس پرائز لینا تھا کشمیر کا مسئلہ حل کر کے جنرل باجوہ نے جی اور اس کے بعد ایک اور ایکسٹینشن بھی لینی تھی تو اب بھلے شاہد قریشی صاحب اس پہ بات نہ کریں اور عمران خان صاحب بھی بات نہ کریں لیکن مجھے اور آپ کو تو کبھی نہ کبھی کرنی ہے نا میں نے ویسے اس پہ آپ کی ویسے میں اپنے ویورز کو بھی بتا دوں کہ میں نے شاہد قریشی صاحب سے یہ باتیں ساری پوچھی انہوں نے کنفرم بھی کی لیکن انہوں نے کہا جب تک چیرمین جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے گا تو میں اس پہ نہیں بول سکتا نا کیونکہ یہ سٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں آتا ہے لیکن ہمیں تو بولنا ہے یہ ہمیں تو اکی بات کرنی ہے اب اب اس میں یہ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے باجوا کا کوٹ مارشل کریں باجوا نے میری حکومت کے خلاف سادش کی میری حکومت گرا دی میرے ساتھ یہ کر دیا میرے ساتھ وہ کر دیا بھائی جو اس نے کشمیر کے ساتھ کیا اس پہ آپ کیوں نہیں بولتے نہیں میں آپ کو بتاؤ ہمیں جو پبلک سٹیٹمنٹ کوئی آرمی چیف ایسی دے دے it is a public سٹیٹمنٹ کہ میں ہماری جہاز نہیں چلتے اور ٹائنگ نہیں چلتے یہ تو تو بلکل کہیں بھی acceptable نہیں ہو سکتا